تفقہ من جملہِ برکاتِ ختمِ نبوت ہے حضور نے سکھایا اشتہاد آئمہ نے بتایا اشتہاد لیکن یہ یاد رکھیے گا پھر کہ نبی خود مشتہد نہیں ہوتا یہ نکتہ کبھی نگاہ سے اوجھل نہ ہو اس سلسلے میں کبھی غفلہ نبی خود مشتہد نہیں ہوتا امام خود مجتہد نہیں ہوتا لیکن نبی اور امام عام انسانوں کو اشتہاد کی تربیت دیتے ہیں اگر اشتہاد کی ضرورت نہیں تھی تو امام نے تربیت کیوں دی آج بہت سے حضرات کہتے ہیں ہمیں مشتہد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جس چیز کی ضرورت نہیں تھی نبی نے وہ چیز بنائی کیوں امام نے وہ چیز بنائی کیوں بعض حضرات کہتے ہیں شبہات ہیں شکوک ہیں ذہن کو کسی نے الجا دیا اور الجانے کے لئے تو ایک پوری معلوم ہے روز اول ادھر حضرت آدم ادھر اب میں صرف ابلیس کہہ دیتا ہوں ورنہ دنیا والے تو برابر کرنے میں جب حضرت آدم کہتے ہیں تو حضرت ابلیس بھی کہہ سکتے ہیں بارال ادھر ابلیس ادھر آدم ابلیس بہکانے کے لئے موجود ہے اس ابلیس کی پوری فوج موجود ہے تو ایک ایک شبہات آتے ہیں صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو امام کی صرف تقلید کرتے ہیں امام کی بیعت ہوتی ہے تقلید نہیں مجتہد کی تقلید ہوتی ہے بیعت نہیں مجتہد کی تقلید ہوتی ہے مجتہد کی تقلید ہوتی ہے اللہ کی بیعت ہوتی ہے نبی کی بیعت ہوتی ہے امام کی بیعت ہوتی ہے کہیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ علی میرے جانشی نے ان کی تقلید کرو میدان خدیر میں تقلید کا حکم نہیں بیعت کا حکم دیا تھا علی کی بیعت کرو اللہ کی نبی کی رسول کی اور امام کی بیعت ہوتی ہے مجتہد کی بیعت نہیں ہوتی تقلید ہوتی ہے تقلید الگ ہے بیعت الگ ہے بیعت ہے نفس کو بیچ دینا بیعت کا مادہ کہاں سے آیا ہے بیعت اس کا روٹ ورڈ کیا ہے بیع بیع و شرع ہم خدا کے مرضی کے مقابلے میں اپنا نفس بیچ دیتے ہیں ہم رسول کے ہاتھ پر اپنا نفس بیچ دیتے ہیں ہم امام کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اپنے وجود کو بیچ دیتے ہیں مگر مشتہد کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرتے مشتہد کی تقلید کرتے ہیں حفظ مراتب ہے مشتہد معصوم نہیں ہے نفس بیچا جائے گا تو معصوم کے ہاتھ نفس اس قابل ہو جائے کہ معصوم خرید سکے اس کی تربیت کے لیے مشتہد کی تقلید ضروری ہے نفس اس قابل بھی تو ہو کہ خدا خرید سکے اس بازار میں کوئی قیمت تو لگ سکے اس بازار میں ہمارے نفس کی کوئی قیمت تو لگ سکے تو قیمت لگانے کے لیے اس قابل بنانے کے لیے نفس کی تربیت کرنی ہوگی وہ تربیت کے لیے مشتہد کی تقلید ہے اس قابل ہو جائے مشتہد کی تقلید کر کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ طریقت کھلے شریعت پر عمل کر کے نفس اس لائق ہوتا ہے کہ طریقت پر چلے طریقت وہ ہے کہ جو انسان کو اس لائق بناتی ہے کہ حقیقت تک پہنچے بیعات الگ ہے تقلید الگ ہے نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں تمدن تہذیب کوئی بھی تمدن ہو کوئی بھی تہذیب ہو اسلامی تمدن اسلامی تہذیب میں بھی کچھ مشتہدین ہیں ان کی تقلید کیجئے کل میں مثالیں دو دنوں سے جو مثالیں دے رہا ہوں وہ مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی یہی گھر کی مثال اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو کسی آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوانا ہو اور دوسرا شبہ جو آپ حضرت وارد کرتے ہیں کہ دین ایک ہے کتاب ایک ہے شریعت ایک ہے فتوے مختلف کیوں ہیں کل اس کی وضاحت میں نے کی فتوے مختلف اس لئے ہیں کہ استمباد کی پوری سائنس ہے ہر مجتہد اس سائنس میں جب صاحب رائے ہوتا ہے تو اس کو انٹرپیٹیشن کا حق حاصل ہوتا ہے فتوہ یعنی انٹرپیٹیشن فتوہ کے لغوی معنی ہے بیان حکم حکم نہیں بیان حکم الفا والتا والحرف المعتل یہ دو اصل ہیں اسی اصل سے فتا ہے اسی سے فتوہ ہے اسی اصل سے ایک اصل اشتقاقی سے اسی سے فتا ہے دو معنی ہیں فتا جوان فتوہ بیان حکم اس میں فتا کے معنی جوان کو فتا اس لئے کہتے ہیں کہ اس روٹ ورڈ میں جو معنی انہفتہ ہیں وہ ہیں قراوت جدت تازگی شادابی فے تے حرف معتل یہ ایک ایسی اصل ہے جس میں طراوت تر و تازگی شادابی چونکہ جوان کا وجود اس میں طراوت ہوتی ہے جدت ہوتی ہے شادابی ہوتی ہے اس لئے اسے فتا کہتے ہیں کچھ ایسے وجود ہوتے ہیں جن پر کبھی کبھی وہ لمحہ نہیں آتا کہ ان کی طراوت و شادابی ختم ہو جائے ان کو لسان نبوت میں فتا کہتے ہیں ان کو لسان نبوت میں فتا کہتے ہیں لسان مشیعت میں فتا کہتے ہیں بھئی فتا کے معنی کہیں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ جملہ کون بھولا سکتا ہے دیوانِ منقبتِ الہیہ میں جو مصرہ نور کے حرفوں سے لکھا ہوا ہے لا فتا الا علی لا سیفہ الا دل فقار مصرہ مصرہ اب اربابِ جو واقعین اربابِ معارفت ہیں جو واقعین حقیقت شناس ہیں جو واقعین اہلِ سیر و سلوک ہیں ان سے پوچھئے علوم سیر و سلوک میں علوم تصوف میں ایک مستقل علم ہے جسے کہتے ہیں علم الفتوبہ علم فتوبات مستقل علم ہے اور یہ علم وجود ہی میں نہیں آتا اگر علی کو فتح نہ کہا جاتا جتنی تصوف پر کتابیں جا کے دیکھیں اس میں علم الفتوبہ ہے یا نہیں ہے